اسلام علیکم جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو گروپ میں آتے ہی آپ نے سب سے پہلے اس ویڈیو کو تفصیل سے دیکھنا ہے تھوڑی لمبی ہوگی اور لمبی کرنی بھی پڑے گی کیونکہ ایک ایسی انڈسٹری کا حصہ بننے والے ہیں یا تو اس میں بہت پیسے بنتے ہیں یا سب کچھ برباد ہوتا ہے مقصد اس گروپ کو بنانے کا یہ ہے کہ کرپٹو آرمی بنائی جائے ایک ایسا گروپ ایک ایسے لوگوں کی ٹریننگ کی جائے کہ ہم ایک سال کے اندر اگلا سال جب شروع ہو تو ہم اس میں بہت تمال کے طریقے سے ایک ساتھ مارکٹ کو ہلائیں ابھی میں تیسٹ اس چیزیں بتاؤں گا ریپیٹ بھی ہوں گی لیکن شروع میں ہی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر آپ نے گروپ جوائن کیا اور یہ ویڈیو آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آنے والا مقصد ہم آپ کے فائنینشل ایڈوائزر نہیں ہیں صرف آپ کو ایک ایسی فیلڈ میں لے گے جا رہے ہیں جہاں سے آپ کے پیسے بن سکتے ہیں جو غور سے جو چیزیں میں بتاؤں اس کو آپ نے فورا نوٹ کرتے جانے ہیں پیپر پین ہاتھ میں ہونا چاہیے پیپر پین رکھ لیں یہ نوٹس آپ نے بنانے ہیں اگر آپ کہتے ہیں میرے پیسے لیلو اور ڈبل کر دو یا پیسے میرے ٹریڈنگ سگنل دے دو پیسے ڈوب جائیں گے ملینئر بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر سکل پیدا کرنی ہے کہ آپ کرپٹو کے اتنے زیادہ چیتے بن جائیں اور یہ ٹائم لگتا ہے مطلب کرپٹو میں ایک سال کئی بھی نہیں گیا اور آپ کو لگتا ہے نہیں میں سب کچھ سمجھ گیا اسی ٹائم میں سب سے دہ لاؤس پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کیا ہے آپ کے موبائل کو آپ کا بینک بنا رہی ہے کلیر ہوگی چیز آپ اپنا بینک خود بن گئے اگر آپ اپنا بینک خود بن گئے تو ذمہ داری بھی بھیر آپ کی ہوئی پاسورٹ بھی خود سمجھ لیں بینک یہ کہتا ہے کہ ایٹیم سے پیسے چوری ہوں گے تو ہم ذمہ دار ہیں ایٹیم ماشین میں کوئی گڑھوڑ ہوئی لیکن اگر ویٹکوائن میں چلے گئے تو چلے گئے تو اس نے سمجھ لیں خود ہے لیکن سمجھ لیں کی وہ اتنی بڑی قیمت لے رہے ہیں کہ اتنی فیز کاٹ رہے ہیں تو بھائی خود سمجھ لوں آپ کو سمجھ لوں کیا ہوگیا ضروری تھوڑی ہی ہے کہ آپ اتنے بچے ہوگے کہ آپ کا پاسورٹ کو چوری کر لیں جب تک کرپٹو چوری نہیں ہو سکتی جب تک کوئی آپ کا پاسورٹ خود گیس نہ کر لیں یعنی کوئی گھر کا بندہ ہو یہ جب سنتے ہیں کرپٹو کرنسی کا ایکچینج ہےک ہو گیا وہ ہےک ایسے نہیں ہوتا کہ بلوک چین ہےکو یہ ٹیکنالوجی ہےک نہیں ہو سکتی یہ اس بندے کو پاسورٹ بتا ہوتا ہے جیسے آپ کی کسی بوئی فرنڈ گل فرنڈ کو پاسورٹ بتا ہوتا ہے نا وہ کھول لیتا ہے جب تک ہو نہیں پتا تب تک نہیں کھول سکتا تو کرپٹو کیا ہے what is کرپٹو پہلی چیز لکھ لو اپنے پاس کرپٹو کرنسی ایک سوفٹ ویر ہے کیا چیز ہے سوفٹ ویر ہے یہ کرنسی نہیں ہے صرف کوئی کہتا یہ کرپٹو کرنسی ہے بولنا بھائی کرنسی تو یہ ہوتی ہے جو ہمارا روپیہ ہے یا ڈالر ہے کرنسی خود تو ٹرانسفر ہوئی نہیں سکتی اس کے لیے تو کوئی پیمنٹ ٹرانسفر میتھر چاہیے بینک چاہیے نا تمہیں اگر دس لاکھ روپے بھیجنا ہے تو کوئی بینک ویسٹن یونین ہونا چاہیے لیکن کرپٹو کے لیے تو چاہیے نہیں کرپٹو تو میں موبائل سے یوں کروں گا اور یہ خود با خود ٹرانسفر تھرڈ پارٹی ہے ہی نہیں اس میں کوئی میڈل مین ہے ہی نہیں تو کرپٹو کرنسی کرنسی نہیں ہے کوئی کرنسی بولتا ہے تم نے کیا جواب دو کسے لکھو کرنسی کرنسی یہ ہم آپ بعد میں ٹیسٹ بھی لیں گے آپ کو ایک زمانے میں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے سب کچھ کرپٹو کرنسی کیا ہے میرے بھائی پہلی بات تو یہ کرنسی نہیں ہے کرنسی صرف اس کی quality ہے یہ پیمنٹ ٹرانسفر method بھی ہے اور medium of exchange بھی ہے دونوں باتیں لکھ لو what is کرپٹو کرنسی it is a medium of exchange and payment transfer method at the same time and it's a software it's nothing but a software ایک software ہے جیسے mobile کا آپ کا ایک software ہوتا ہے اس کی کوئی value بن جائے windows ہے جیسے آپ کا کوئی code ہوتا ہے یہ صرف اور صرف وہ code ہے اور کچھ نہیں ہے اس نے کرنسی نہیں کہہ سکتے سے اگر کرنسی ہوتی تو ڈالر کے مقابلے میں آپ کو لگتا ہے کبھی کہ یہ allow کرتے کرپٹو کرنسی کی یہ بات ہوگئی اب کرپٹو کرنسی transfer کیسے ہوتے ہیں پیسے ٹھیک ہے آپ نے کوئی پوچھتا ہے اچھا بھائی bank نہیں ہے medium of exchange تو سمجھ آ گیا کہ اس کو دیکھیں کوئی خریداری کر سکتے ہیں تو بھائی یہ transfer کیسے ہوتا ہے یہ کوئی اور سمجھنے والی چیز ہے جس طرح internet ہے اس طرح blockchain ہے blockchain کیا ہے blockchain ایک ایسی technology ہے کہ جس کے اوپر money trail بھی ملتی ہوتی ہے اس کی پوری trail ہوتی ہے trail کا مطلب یہ کہ جب پہلی دفعہ آپ نے اپنا wallet download کیا تو وہ blockchain سے connect ہو جاتا ہے chain کا مطلب یہ کہ جتنا پہلے دن سے آپ نے transaction کی وہ سارا record بھی ہوگا تو کوئی کہتا ہے اسے money laundering ہوتی ہے کوئی کہتا ہے اسے اگر کوئی ایسی کام ہوتے تو غلط سوچ رہا ہے کیونکہ internet کے بغائر تو crypto چلی نہیں سکتی پہلی بات جب internet کے بغائر نہیں چل سکتی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ traceable ہے یعنی CIA کے پاس internet کے بغائر جب نہیں چل رہی چاہے VPN لگائیں dark web پہ جائیں کہیں بھی جائیں آپ کو پہلے تو internet correct کرنے آپ ٹوڑ کر لیں آپ دنیا کے scientist بڑھ جائیں grey routing پتہ نہیں دنیا چاند کی science لڑا لیں پھر بھی آپ کو internet تو چاہیے internet کے بغائر کیونکہ crypto نہیں چل سکتی اس لیے یہ traceable ہے اور blockchain کا مطلب یہ ہے فرض کریں اگر نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب نے یا کسی بھی prime minister نے کوئی پیسہ یہاں سے وہاں بھیجاؤ دنیا میں کہیں بھی اگر وہ حوالہ ہنڈی ہوگا ٹھیک ہے تو وہ نہیں پکڑے جائیں گے اگر پکڑے جائیں گے تو وہ کہیں گے جی میں نے اتنے پیسے نہیں اتنے بھیجے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے جو پیسے بھیجے ہیں وہ پتا چل جائے جی کہ bitcoin کی تھو crypto کی تھو بھیجے ہیں تو blockchain پر سارا data موجود ہوتا ہے wallet ہاتھ لگ گیا mobile کا laptop کا تو پہلے دن سے لے کے end تک کا transaction آجے گا یہ نہیں پتا چلے گا کہ کس نے کس کو بھیجے ہیں لیکن یہ پتا چل جائے گا کہ ایک wallet میں کتنی transactions ہوئی ہیں یاسے bank statement ہوتی نا آپ کی پوری bank statement سامنے آجے گی اور یہ blockchain technology کی وجہ سے ہی ایک user سے دوسرے user ایک بندے سے دوسرے بندے تک آپ bitcoin کو یا crypto currency کو transfer کر سکتے ہیں یہ والی بات سمجھا رہی ہے سب لوگوں کو یہ مجھے آپ نے clear کرنا تھوڑا payment کیسے transfer ہوتی ہے blockchain کی وجہ سے اب کوئی کہتا ہے کہ ہم bitcoin خریدتے ہیں تو یہ پیسہ کہا جاتا ہے پیسہ کہا جا رہا ہے پیسہ تو بتاؤ میرا بھائی جب آپ bitcoin خریدتے ہیں تو اصل میں رقم جو ہے دیکھیں کوئی نہ کوئی بندے کے بعد پیسے تو جا رہے نا فیور روپیز یا ڈالر ہو کہا جا رہے ہیں کون ہے امجد ناصر قدوس کون تو وہ ultimately ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی مشینیں لگی ہیں یہ بہت ساری یہ bitcoin کی صورتحال میں بتا رہا ہوں bitcoin ethereum جو بھی دنیا کی crypto ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسے بھیجنے کے لیے یہ مشینیں جو ہیں یہ transaction کو verify کرتی ہیں اور یہ verify جو کر رہی ہوتی ہیں اس کے reward میں ان کو کچھ پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ bitcoin میں مل رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جو mining machineوں والے ہیں ان کے tapatap پیسے بن رہے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے system میں power دیوی ہے یہ bank کا کام کر رہے ہیں یہ bank manager کا کام کر رہے ہیں یہ western union کا کام کر رہے ہیں سمجھ آگئی ویسے تو technical اس کی بڑی مشکل definition ہے کہ mathematical equation swap کرتے ہیں تو اس کے اندر bitcoin generate ہوتا ہے کہ جی جو transaction ہو رہی ہے اس کی fees cut کے ان کو مل رہی ہے ٹھیک ہو کہ یہ چیز آپ فرض کریے یہ میرا computer ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں میں بھی system کو power دینا چاہتا ہوں bitcoin mining software ٹھیک ہے میں آئے جی میں نے کہا بیٹ کوئن کے mining کا software میں لیپ ٹاپ پر download کر لو ٹھیک ہے میں آئے یہاں پر میں نے آکے یہ یہاں لکھا دیکھو ایک اس پہ بھی آپ کا account اکر ہوگا investopedia.com ٹھیک ہے یہاں سے بھی information آپ کو مل رہی ہوگی آپ نے کیا کیا جی یہاں آئے آپ ٹھیک ہے best bitcoin mining software 2021 یہ آئے cg miner اس پہ کلک کر دیا ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو اس کا download مل جائے گا اس کی science پہ مت زیادہ جانا وردہ complication مچاؤگے simple بات یہ جیسے فرض کرو میں آپ کو ایک چیز بتاؤ آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں science دانوں کے لئے اوبر اوبر ہے ٹھیک ہے اوبر پہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس گاڑی ہے آپ نے software download کیا download کرنے کے بعد آپ نے جب جب میری گاڑی free ہے تب تک میں اوبر کو دینا جاتا ہوں جتنی گاڑی آپ چلائیں گے اتنی آپ کو فیس مل جائے گی ایسے یہ crypto کی دنیا میں یہ ہوتا ہے آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہے گھر پہ گرافک کارڈ لگے میں یا نورمل کمپیوٹر نورمل لیپٹور جو بھی ہے آپ اوبر کا جیسے software download کر رہے ہیں یہاں اپنے software download کیا bitcoin ethereum کا یا جو بھی cryptocurrency ہے جب آپ download کرتے ہیں تو آپ اس system کو کہہ رہے کہ میں اپنے گھر کی بجلی میں اپنے کمپیوٹر کی power دینا چاہتا ہوں آپ کے system کو چلانے کے لیے جتنی دیر آپ کمپیوٹر چلے گا جیسے uber میں گاڑی چلتی آپ پیسے ملتے اس طرح میں reward ملنے لگ جاتا یہ بات سمجھ سب کو آسان example دے رہا ہوں تاکہ سمجھ آج یہ بات آپ سمجھ آج میرے بلوکچین ٹیکنالوجی کی بات آگئی مجھے لگتا ہے کہ مائننگ سے بٹکوائن بنتا بٹکوائن بائننگ سے بننے بات درست درست ہے لیکن اس کو ایسے بولتے نہیں اگر اس سے بن رہا تو بٹکوائن ریکار اس ٹرانزیکشن کو چیک کرتے ویلیڈیٹ کرتے دیکھتے سئی نکلی اس لیے اور وہ ٹرانزیکشن کر دیتے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے عمل کو میں جو فیس مل رہی کرپٹو مائن ماشین والے کو اس لئے اس کے پیسے بلوکچین بلوکچین جو ہے یہ اب بلوکچین پڑھنے جاؤ بہن اتنا مشکل بیس پیر پیر پی ٹو پی ٹو پی ٹو پی بلوکچین 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 دیتر سرور سرور اب یہ میرا پوکا کسی کو سمجھ آئے اگر اسے کمپیوٹر کا نا پتا کیا خیال ہے بہت دور کی پہلے بیس سمجھ ہے کیا یہ اچھا مانی لانڈرنگ نہیں ہو سکتی اس سے کیسے اس کا جواب کوئی کہتا ہے اسے مانی لانڈرنگ ہوتی ہے کوئی پاکستان میں کہتا ہے بھائی اسے مانی لانڈرنگ ہوتی ہے بھائی انٹرنیٹ کے بغیر تو ہوئی نہیں سکتا اب لبزوں میں سمجھ دیں آپ جیسے بینک کا اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے اسی طرح اس کا ایک اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے لیکن اس اکاؤنٹ نمبر کو کیا کہتے ہیں میرے بھائی بتاؤ block chain address ٹھیک ہے لمبہ دو یہ اس طرح جیسے QR code بنا رہے نی wallet address کوئی بھی لکھلو لیکن اسی crypto currency کا جیسے dollar کے account میں dollar جانا چاہیے یہ تو نہیں سکتا روپیز اٹھا کے dollar میں ڈال دو لیکن یہ اگر آپ غلط بھیجیں گے تو پیسے گئے سمجھ گئے wallet address ہر crypto currency ہر بٹ وقار coin راشد coin ethereum bitcoin office ملنا ٹرکی مسلم ملک ہے اس میں یہ سارے offices کیوں کھلے ہوئے اس کے مولانو نے کیوں OK کر دیا پہلی چیز سعودیہ نے کیوں کر دیا واقعی دنیا کے ملکوں نے کیوں کر دیا ایران ایران bitcoin میں سب سے آگے ہے 200 ایران نے یہ دیکھیں لکھا رہا ہے ایران bitcoin mining machine use یہ دیکھیں کیا لکھا ہے ایران is trying to make crypto mining a source of income for the state تو میرے بھائی کوئی شیعہ ہو سنی ہو وہابی ہو بریل ہو دیوبندی ہو کوئی بھی ہو بینک ہے یہ سودی نظام چلا رہے ہے تو تم لوگوں کو بینک کے خلاف لڑنا چاہیے یا bitcoin کے خلاف لڑنا چاہیے bitcoin کی وجہ سے میں خود بینک بن گیا تو میں سود اور سود پہ کام ہی نہیں کر رہا بینک تو صبح شام سود دے رہا ہے تو تمہیں سود کے خلاف لڑنا چاہیے یا تمہیں اچھا کہتے ہیں بڑی میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ایک بار کلیر ہو جائے نا ساج جن کی روشتی میں ہم اس کو منع ہی کرتے ہیں کہ اب یہ جائز نہیں ہے کہہ رہے ہیں میرے پاس ایسے دلائل ہے جس سے ایک انفرم ہوتا ہے کہ جائز نہیں ہے اوکے اوکے اب آپ نے ذرا اور کرنے یہ بات کو ٹھیک ہے اسی کئی وجوحات ایک تو یہ کہ حصی وجود پہ کسی شئے کا وجود نہ ہو باقیدہ وہ ہمارے قبضے میں نہ آئے ہم اس کی سیل پر چیز نہیں کر سکتے ہیں اس بنیاد کی وجہ سے ہم یہ بنیادی چیزیں منع کرتے ہیں اب آپ دیکھیں انہوں نے کہا اس کا حصی ہمارے پاس قبضہ نہیں تو اور کس کے پاس قبضہ ہے اس کا حصی وجود کیا مطلب اب آپ کے پاس جو انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ کا بھی حصی وجود نہیں انٹرنیٹ کہاں پر فیزیکلی پروپرٹی ہوتی تو یہ والی بات آپ کو کلیر ہوگئی حصی وجود کو کلیر کر لیں اپنے پاس سارے لوگ کہ میرے بھائی اگر کوئی حصی وجود بولے تو آپ کے پاس آنسر ہونا چاہیے ٹھیک ہوگیا میرے بھائی یہ کلیر ہوگئی بات آگے چلتے ہیں دوسرا ہمارے نزدیک مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کو حرف عام سمجھتے آپ یا صرف پاکستان کے مسلمانوں میں ہونا چاہیے تو ان کے دوسرے دلائل بھی غلط ثابت ہوگیا آپ کے سامنے اس میں عموم بلوہ بھی نہیں ہے عموم بلوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت کسی کام کو ممنوع قرار دیتی ہے اور عوام خوار سب اس میں مقتلع ہو جاتے ہیں اور پھر یاد رکھیں کہ عرف عام ہو یا مسلمانوں کا معتبر ہے غیر مسلمین کا نہیں بہت لوگ اس کے اوپر دلیلیں دے رہے ہیں کہ فلان ملک اندر جائز ہو گیا ایٹی ایم مشین لگ گئی ہیں فلان ادارے اس کے ذریعے لین دین کر رہے ہیں اس کا ہمارا کیا تعلق اگر وہ غیر مسلم ہیں تو ہمارے لئے شرع دلیل نہیں ہے تو لہٰذا بھائی ترکی کیا غیر مسلم ملک ہے سعودیہ غیر مسلم ملک ہے ایران جو ہے ایران کو غیر مسلم سمجھتے ہیں کیا اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اس کو باقاعدہ اس کی ذمہ داری لے اس کو قانونی حیثیت دے اس پر ٹیکس وغیرہ لگائے جائے پھر اس کے بعد اس کی اجازت کے بارے میں پوچھا جائے تو پھر انشاءاللہ عرف عام یا عموم بنوہ کی بنا پر اس کے جواز حکم ہو سکتا ہے لیکن فیلحال بہرحال ہم اس کو منعی کرتے ہیں ان سے مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ حکومت تو سودی نظام رائج کر کے بیٹھی ہے تو جہاد کیوں نہیں کر رہا میرے بھائی یہ کہتے ہیں یہ ملکی معیشت خراب ہوتی ہے ایران یہ کیا کر رہا ہے میرے بھائی ان کو شاید مائننگ کا پتہ ایران دن جم جانے سے نہیں بن جاتی کرپٹو کرنسی دماغ کی ایکسرسائز ملے کرنی بڑھتی ہے جب تک آپ اپنے دماغ کو سمجھیں آپ اپنے دماغ کو ایک ایسی دنیا میں لے کے جا رہے ہیں جس میں سنبھالنا خود ہے کیونکہ گورنمنٹ کی گیرنٹی نہیں ہے دماغ کو آہستہ اس طرح ٹریننگ دینی ہے آپ پہلے دن جاؤگ پیسے آیا ہو جائیں دماغ کبول نہیں کرے گا اور پھر پتہ کیا ہوگا آپ آکے بولیں گے ہم نے غلطی سے انویسمنٹ کر دی ایزی جلدی نہیں ہے اس لیے آپ لوگوں کو اپنے دماغ کی ٹریننگ کرنی ہے جیسے وڈی بلڈنگ میں ٹائم لگتا ہے پہلے دن 100 kg کا بیٹ نہیں اٹھاتے دو تین مہین لگتے اس طرح دو تین مہین ہے پلیز investment مت کرنا کوئی بات نہیں کوئی کوئی کچھ نہیں جا رہا میں آپ انڈرویڈ کہیں بھی ڈاؤنڈوڈ کر لینا ہے آپ جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ اس قسم کے wallet میں transfer کر کے store کر لینا ہوتا ہے جب آپ اس کو download کریں گ اور سے سنی گ لکھ لیں اپنے پاس جب آپ اس download کریں گ تو اس میں جگہ وہ پوچھے گا create new account پھر آپ سے بولے private keys اپنی سنبھال لیں crypto کی دنیا میں private جس کو سنبھال نہیں آتی آپ سنو پاس پیس بتاروں بھائی private کیسے سنبھال نہیں کیونکہ private جی ان دونوں کی اگر خو گئی تو جو wallet ہو گئے اس کے بعد آجیں جی آپ کو جہاں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہاں آپ لنکس دیئے وہاں پر کچھ لنکس دیئے اس پر آپ نے اکاؤنٹ بنانا یہ اکرپٹو میں شروع میں ہوتا ہے سب سے پہلے اکاؤنٹ بنانا ویریفائی کرنا میٹا ماس پہ کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے جی پہ کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے ٹھیک ہے اب آئے جی دوسرا بائنینس ہے بائنینس کے ایکش چینج پہ آجائیں دو ایکش جو گئے یہ دونوں کے لنکس دیئے کلک لیکن اس طرح آئیں تو دو ایکش ہو گئے امریکہ میں جو رہتے ہیں ان کے لئے بنانس یوی ایکش چینج پہ اپنے اکاؤنٹ بنا لینے ان کے لنکس دیئے ویڈیو دیکھ رہے اس کی کی نوٹیفیکشن آن کر لینی ہے ٹھیک ہے پھر آجائیں جی ٹریڈنگ ویو اس کا بھی لنک دیا ویو ان سب کے لنک دیا ویو ویسے بتا رہا ہوں ٹریڈنگ ویو بڑی اہم ہے یہ ٹھوڑے ٹائم لگتا ہے اس کو سیکھنے میں ٹریڈنگ ویو پہ اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے سمولنے کے لیے ٹیکنیکل انیلیسز 40% کانٹریبیوٹ کرتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ اس میں انٹری لے سکتے یعنی اس ٹریڈنگ بنانے کے لیے یہ ایک اہم چیز ہے اچھا پھر اس کے بات آپ کے پاس فنڈیمنٹل بڑے سٹرونگ ہونے چاہیے فنڈیمنٹل کا نوٹیفیکشن اس کے بعد ٹوٹر پہ وزیر خزانہ ہیں یا امریکہ کی ان کو فالو کر لیں یہ بٹکوئن کے اگینسٹ ہیں جو وائیڈن حق میں اچھا یہ خاتون کے اوپر نظر ہونی چاہیے کیونکہ یہ بٹکوئن کی اگینسٹ جیسی بولتی ہے دھپ کام خراب اس کی نوپر نظر رکھتی نہیں لڑکا لڑکی لڑکی جو بھی ہمارے پاس کمپلین ہے کہ پیسے کوئی واپس کوئی ریپنٹ کا چکر یہ بات کلیر ہوگی پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے اپنے بینک کو یہ کہنا ہے بکار زکا کے کیس میں سٹریٹ بینک نے کہہ دیا کہ کرنسی illegal نہیں ٹھیک ہے آپ نے کہنا ہے 2020 دسمبر میں cp 7146 of 2019 لکھ لو اپنے پاس سندھ ہائی کوٹ cp 7146 oblique 2019 cp 7146 of 2019 یہ وہ case کا نمبر ہے جو سندھ ہائی کوٹ کی ویب سائٹ سے آپ order نکال سکتے ہیں آپ کو order مل جائے گا آپ نے دکھانا ہے کہ یہ دیکھیں clear لکھا ہو ہے کہ straight bank کہہ رہا ہے ہم نے تو کبھی crypto کو legal declare نہیں کیا تو آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے bank والو bank manager والے بھائی یہ letter میرا account ہے میرا debit credit card کھولو مجھے finance USGT خرید رہا ہے یا crypto خرید نہیں یا bitcoin میرا حق حلال کا پیسہ ہے میں اس bitcoin خرید جان آماز خرید کچھ بھی لوں آپ کون ہوتے بولنے والے وہ letter دکھاؤ میں clear ہوگی یہ case number آگیا یہ letter کے against وقار زکا گیا تھا سندھ ہائی court میں کہ ہمیں اس letter کو آپ نلین وائیڈ کریں یہ letter غیر آئی نہیں ہے اور اس کے اوپر order ہوا ہے تو وہ پیچھ ہٹ گئے آپ بینک کیا بولے گا ہمارے بس کوئی letter نہیں آیا بولنا میرے بھائی جو چیز illegal ہوتی آپ بینک بولے گا کہ ہمارے پاس state bank نے کوئی letter نہیں دیا بھائی وہ کیوں بولے گا state bank تو کہ رہا ہے کہ میرے illegal declare ہمیں لکھ کر دو کہ تم کیوں نہیں کھول رہے state bank نے 2018 میں کہ تھا اور آج یہ وقار دکھا اسی سرکلر پہ گیا اسی بھی debate ہوئی ہے ساری وہ لیگل ہوتی ہے یہ english common law کا common سا فارمول ہے جو illegal declare کرو تاکہ اس کی سزا مقرر ہو جو illegal declare نہیں ہوا تو اس کی سزا بھی نہیں یعنی bitcoin رکھنے کی سزا تھوڑی اکال تین سال دو سال بتاؤ ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کو اس کو declare کر دے illegal ابھی نہیں ہے ابھی illegal نہیں ہے کوئی کہتا ہے legal بھی تو نہیں کہ تو بولنا legal یہ تو وہ بات ہو گئی کہ یہ کھانا حرام ہے یہ تھوڑی کا ہے سیو حرام ہے یا حلال نہیں بتایا جاتا صرف حرام چیزیں ڈیکلیر کی جاتی ہیں یا جو forbidden چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا باقی optional ہوتا ہے clear ہوگی یہ legal illegal legal بہت لوگ کرتے اس لئے پہلے go clear ہوتے بھائی جان جی میں آپ کو information دے رہا جو internet پہ نہیں بھلے گی یہ اپنے میرے گروپ میں FIA نے کسی کو bitcoin رکھنے پہ یا mining machine رکھنے پہ ایسی اٹھایا اور money ڈانڈرنگ نہیں کر رہا ملک سے باہر پیسے نہیں بھیج رہا اس کے لئے میں کھل آم گا یہ سمجھو کہ اپنا رکھا اپنا پیسہ رکھا ادھار نہیں لیا آپ اٹیم سے کتنے نکال سکتے ادھر بتاؤ ایک لاغ پورے نکال سکتے 24 گھنٹ ایک لاغ نکال سکتے پورے یا چلو دو دو لاک روپے نکال سکتے پورے اس کا جواب دو یہ ویڈیو اپلوڈ ہی رہے گی جب بھی اس گروپ میں آئے بولے میں کہاں سے شروع کروں تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھو یہ آپ لوگ کرو کہ ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے بینک ہمارے پیسہ پکڑ کے بیٹھا ہوئے اور ہمیں بیوکوب بنایا ہوئے تو وہ ہمیں بیٹکوائن میں پیسے کیوں لگانے دیں بینک کی کہانی سمجھ آئی آپ کو بینک تو چاہتا ہی نہیں کہ ہی پیسہ آپ نکالیں یہ وہ والی بات ہے کہ ڈاکیہ خط لے جاتا تھا آپ غور سے سمجھ گئے جس کو کرپٹو کا کچھ نہیں بتا یہ والا پارٹ ایمپورٹر ہے ڈاکیہ خط دے جاتا تھا ڈاکیہ کے جگہ کیا آگئی ایمیل ایمیل آگئی ڈاکیہ کو ایمیل ہمیشہ بری لگتی ہے کیونکہ ڈاکیہ کے روزی روٹی ہٹ گئی اسی طرح ایمیل کبھی پسند نہیں آتی ایمیل تو آج بھی ہے لیکن ایمیل نے ساری اس کی value ختم کر دی ہے تو اسی طرح بینک تو ہے بینک کی جگہ آرہی ہے اور دیجٹل کرنسی جب آتی ہے اس لئے بینک ہیں آپ یہاں سے 10 کروڑ بھی ایک ویڈ میں بھیج دو کے 50 100 ڈالر فیز کٹ سمجھ رہے تو یہ آپ کو لگتا ہے کبھی بینک کسی کے اوپر بکار تک کوڑ گیا ہے ایک سال تک لڑتا رہا وہ order میں لگ دیا بات ختم ہو گئی یہ کہتے ہیں اگر کوئی لڑنے آگے تو ٹھیک ہے سمجھ آگی یہ بینینس ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے یعنی یہاں پر تجارت ہوتی ہے کرپٹو کرنسی کی کرپٹو میں کوئی بھی کام کرنے سے بھلے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے اگر یہ کمپنی بند ہو گئی اگر یہ ایکشنج بند ہو گیا تو آپ نے بعد میں 2-3 دفعہ دیکھنا ہے اس پہ جانے سے پہلے ایک چیز اور سمجھ لو میں نے آپ بنانے کی بھولا تھا کوئن گی کوئن کوئن لکھ اپنے پاس یہ ہے سمجھو سٹاک شیئر ہر کرپٹو کرنسی الگ الگ تو آپ ہمیشہ آئیں گے کوئن مارکٹ کے پر لسٹ ہوتے ماشاءاللہ تو 10% 17% اوپر گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو 10% جو ہمارا کرپٹو ہے ٹھیک ہے اب میں اگزیمپل دیتا ہو فرز کریں آپ دیکھیں کوئی بھی کوئن دیکھنا ہے بیٹ کوئن دیکھنا کچھ بھی دیکھنا تو آپ کیا کریں گے کوئن مارکٹ کیا پہ اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیمت جو ہے یہ کیسے آئی ہے ٹھیک ہے یہ کیسے آئی کیمت یہ کیمت کا فارمولا جو ہے سب سے اہم ہے آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے ایکس آر پی رپل کے بارے میں کوئی کہتا ہے چار ڈالر کا ہوگا تو یہ پتا لگانے کا فارمولا میں بتا رہا ہوں کی بیس ایک فارمولا کی ہے فارمولا ہے آپ نے لکھنے price is equal to market cap divided by circulating supply price is equal to market cap divided by circulating supply جس نے جوائن کیا ہم بتا رہے ہیں کسی بھی کو جج کرنے کا فارمولا کیا ہوتا ہے کہ وہ اوپر جائے گا کوئی 10 ڈالر 5 ڈالر پہ جائے گا اس کا فارمولا یہ ہے price is equal to market cap divided by circulating supply market cap کا کیا مطلب ہوتا ہے دنیا نے کتنا پیسہ اس کوئن میں لگایا ہوا ہے بھی سمجھ گئے مارکٹ کے مطلب کسی نے کہ xrp 4 ڈالر کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اوکی بھی چیک کرتے ہم coin market cap پہ coin پہ click کیا تو اب آپ نے آنا ہے یہاں پر دیکھنے کے لیے اس کا market cap کیا ہے مارکٹ cap آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے سرکولیٹنگ سپلائے سے مارکٹ میں پرائیس آپ کو پتا ہے سرکولیٹنگ سپلائی آپ کو پتا ہے پرائیس بھی پتا ہے سرکولیٹنگ سپلائی تو آپ کو یہ پتا چل جائے کہ دنیا اس میں کتنا پیسہ لگائے گی کہ یہ 1 ڈالر کا ہو جائے نکال سکتے ہیں 1 is equal to market cap divided by circulating supply یعنی جتنی circulating سپلائی ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیں 1 ڈالر سے کوئی کہتا یہ 10 ڈالر پہ جائے گا 10 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو ملٹیپلائی کر کے دنیا اس میں اتنا پیسہ لگائے گی تو یہ coin bitcoin xrp polka dot ato کوئی بھی coin وق وکار coin کوئی کوئی bitcoin جو ہے ایک لاک ڈالر کا ہو سکتا ہے تو کیا کروں گا ایک لاک ڈالر مجھے پتا ہے is equal to market cap اور وہاں سے اٹھاؤ گا circulating supply ٹھیک ہے تو میرے پاس سپلائی کو ملٹیپلائی کر دوں گا price سے دنیا کتنا پیسہ لگائے bitcoin میں کہ یہ اتنے لگائے گی مطلب xrp کو 1 ڈالر پہنچنے کے لیے بہت زیادہ پیسے دنیا لگائے تو جائے گی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس coin circulating supply کم ہوگی اس میں فائدہ ہے جیسے bitcoin circulating لیٹنگ سپلائے کم ہے اور ایک fix سپلائے ہے اس کی اب پرس کرو xrp coin یہ کہ آپ یہ چیک کرنا کہ دنیا اس میں کتنا بیسا لگائی xrp لگائی یا لکھا نیوز یہ دیکھو ویسے بھی نیوز آ رہی ہے دیکھو یہ کیا ریپل انویسٹر ریکوست ٹو of litecoin and ripple xrp daily technical analysis یہ یہ آپ کو ٹیکنیکل بتا رہے ہے اب جیسے میں کہتا ہوں فرض کرو میں کہتا ہوں litecoin ٹھیک ہے litecoin کا میں لکھا pal announces proposed transaction to acquire تو یہ litecoin کی نیوز آ رہی ہوتی ہے آپ نے دیکھنا ایسی نیوز آ رہی ہے اگر دنیا نہیں سیکھ سکتے کچھ کام خود کرنے ہوتے ہیں اگر آپ کمیٹ سیکشن میں لکھیں کہ یہ نہیں ہو تو binance پہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے پیپر ورک 100% ہونا چاہیے بہت ساری گروپ آپ کو ملیں گے بولیں اگر یہ لگا فیوچر میں سکتہ کھیل وہاں فس جائے پیسہ تو بندہ نہیں نگال سکتا تو آپ کوئی دیکھنا اگر پیسے میرے فس رہی ہیں تو چل رہے وہ اپنے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد دیکھیں یہ چھوٹا سا آرہا بنا سپورٹ لکھا ہے کلک کیا یہ آنے کے بعد آپ جو بھی مسئلہ ہے پہلے مسئلہ بتانا ہے کہ ویڈرال سے مسئلہ ہے ان کو سکرین شورٹ بھیجنے اگر آپ گروپ میں ڈالیں گے میرا یہ مسئلہ چل رہا تو کوئی بھی حل نہیں کر سکے گا کیونکہ بائننس ہم بائننس کے جاننے والے نہیں ہیں ہم بھی ان کے لئے کسٹمر جیسے آپ کسٹمر تو یہ سپورٹ یوز کرنی آنی چاہیے یہ کلیر ہوگی چیز میرا بائننس پہ آئیڈی ویریفیکیشن اور یہ اگر کرنی نہیں کوئی رہتر سے بول جانی میرا آکاؤنٹ پہ لاغن کر یہ جا سارا ڈیٹا ڈال اور اگر یہ ڈیٹا ڈال کے آپ کو نہیں کرنا آرہا تو یہ کوئی یہاں ڈیپولٹ کر سکتے آسٹیلین اکاؤنٹ سے لندن کے اکاؤنٹ سے پاکستان میں پاکستان میں لکھ پی ٹو پی ٹریڈنگ پی ٹو پی پہ آپ نے کلک کیا پرسن ٹو پرسن پیر ٹو پیر ٹھیک ہے بھائی اب یہاں پر بہت سارے لوگ بیچ رہے ہیں پی ستر کا ریٹ چل رہے ٹھیک ہے کوئی آپ سے خرید نہ چاہتا ہے تو وہ سکسٹی پر خرید رہے پاکستان میں ہے کوئی اتنے ریٹ پہ دوں گا کیونکہ ان کی اپنی ملکیت ہے یعنی آپ سے خرید دے گا تو اتنے کا خرید رہے بیچ اگر کوئی USDT خرید چاہتا ہے دس ہزار پانچ ہزار تو ان میں سے کوئی بندہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے وہ بندے سیلیکٹ کرتے ہیں جن کے order کمپلیٹ ہو دیکھو اس نے دو order کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں اس نے 48 کیے ہوئے تو یہ اچھا ہے یہ بندہ زیادہ بیتر ہے آپ نے دیکھنا ہو کہ اس نے زیادہ order کمپلیٹ کیے ہوئے دو 4 والے نہیں ٹھیک ہے اور ان سے لیتے ہوئے بڑا دیکھ داک کے لینا ہے ٹھیک ہے اتنا بڑا سکیم تو نہیں ہو سکتا ہے لیکن کبھی کبھی چور کبھی کبھی نکلاتے ہو claim to be a customer support and convince you to complete the transaction before you receive the payment there یہ سمجھ لو پہلے پڑھ لو میرا بھائی آرام سے لیکن وہ سمجھ کر پہلے نہیں دینا پہلے بات کرنی ہے فون پہ لاؤ بات کرو اسے سمجھ سمجھ پچاس ڈالر کا بھی لے سکتے ہیں دس ڈالر کا بھی لے سکتے ہیں باقی دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کو P2P use پاکستان مگر ٹھیک ہے آپ آئے یہ لکھا ریٹ ڈیبیٹ کارڈ یہ کلک کیا یہ کسی بھی کرنسی میں لے سکتے ہیں پاکستان میں P2P ہے 50 ڈالر کا لکھا دیکھیں بیٹکوین چاہے کتنے کیا بھی ہو آپ لینے کو فریکش بھی لے سکتے ہو گولڈ ٹھیک ہے جسے روپیز ہوتا ہے نا بیٹکوین جس نے بنایا ہے اس کا نام ستوشی ہے تو یہ ستوشے کہتے ہیں یہ لکھا نائن سیون پائیو اس کا مطلب ہے یہ 975 ستوشے پچاس ڈالر کے کتنے آئیں گے ہزار ستوشے آئیں سمجھ گئے پائیونیر سے بھی ڈائریک لے سکتے ہیں میں یہ تو کہہ رہا ہوں میں تو کوئی طریقہ بتا رہا ہوں یہاں بہت ساری میتھڑ خریدنے کے بھائی جان انٹری لینے کے لیے یہ سمجھ آگیا کوئی بات نہیں انٹری لینا بتا رہا ہوں نا مارکٹ میں انٹری کے لیے آپ یو ایس ڈی ٹی بیٹو ویسے سے بھی ڈائریکلی بینک سے خرید سکتے اور دیکھو اس میں مہنگا ہی ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا جو ڈالر ریٹ چل رہا دوبائی والوں کے لیے یہ ہے یو ایس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ایک اور بھی کام کر سکتے ہیں لیکن پی پی میں ہی رہتے ہیں باہر نہیں آتے ٹھیک ہے پی پیل سے آپ خرید بھی سکتے ہیں اور ویڈراؤ بھی کر سکتے کیپٹو فور پیپل پی 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 ایک اور ہے کوئن سکوائر یہ ہو گیا کوئن سکوائر کوئن سکوائر سے بھی ویڈراؤ کر سکتے ہیں کوئن اس کوئن بھی جا ویڈراؤ کر لیا ٹھیک ہو گیا اور کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تو ہمارا موڈریٹر ہے وہ بھی 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 سکتے 50 000 روپے دے پھر آپ سے دوستی لگائیں اس کا مسئل مسئل اس سے وہ آپ بھی کر دے سکتا ہے وہ آپ کو اپنے ریڈ پر بھی 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 آپ ساری بتا رہے ہیں دو تین بار ویڈیو دیکھ کوئی سمجھ دیکھ خیر والٹ والٹ یہ ہے یہ آپ کو والٹ یہ آپ پر نظر آ رہا ہوگا موبائل میں نیچے آ رہا ہوتے والٹ ٹھیک ہے یہ آپ کو اس کے پاس جب آ گیا آپ چاہتے ہیں USDT آگیا فورا آپ کچھ لینا چاہتے ہیں تو آپ کیا پاس اگر پڑھیں 672 USDT میں نیچے میکسیمم لکھا میں بیٹ کوئن کا جو بھی ریٹ چل رہا بلکہ میں آیا میں ایتھیریم لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں ایتھیریم میں بی ٹی چلو بی ٹی سی میں دیکھو میں پاس USDT پڑھے میں میکسیمم پہ کلک کیا یا میں دو سو ڈالر یہ جتنا بھی ہے سو ڈالر کا ایتھریم لے لیا بیٹ کوئن لے لیا یا میں آیا میں میکسیم پہ کلک کیا پری پر کیا اب آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہے کہ اتنی دیر میں چار سیکنڈ میں کر لیو بیٹ خرید مسئلہ نہیں جم میں جب پہلے دن جاتے ہیں تو ٹریننگ کرتے ہوئے آپ کے سانس پھول جاتی ہے ریلیکس دماغ کو ایک دفعہ ریلیکس کریں کرپٹو میں ایک دن کے لیے آف لے لیا کریں دیکھا نہ کریں ایک دن دیکھا کریں پھر اب یہ ویڈیو پوری دوپارہ سے دیکھیں میسیج کریں مجھے آپ نے بتانے گروپ کا رول ہے کوئی کسی کو ان باکس میں میسیج نہیں کر سکتا نہیں جانا برباد ہو جاؤ گے کچھ عرصے کے لیے وقف کر دو اپنے آپ کو یہاں تک جتنا سمجھ ہے اسے پیپر پہ لکھ اور سمجھ باقی ٹریڈنگ کی ویڈیو اور لیکچر ویڈیو ساری اناؤنسمنٹ میں جو بھی آپ نے ٹریڈنگ سگنل دیکھنا جو بھی آپ نے کوئی چھوار دیکھنا ہوگا وہ اناؤنسمنٹ میں ملے گا پلیز صرف اناؤنسمنٹ پہ فوکس کیجئے گا کسی بندے کے کسی مشورے پہ مجھ جانا ورنہ بہت بھس ہوگے